بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں علمی نیوز اپ ڈیٹس خبر شامل کریں گے ایو بی آئی پینشنرز کے حوالے سے تازہ ترین دو بڑی اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی نیوز اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ جائے کریں تو ناظرین چلتے ہیں آج کی بڑی خبروں کی جانب سب سے پہلے آپ کو خبر دیتے ہیں انتہائی دکھ کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ سابق چیئرمن ایو بی آئی ازر حمید خوکر صاحب کی جانب سے ایک بڑا میڈل جو میگا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے جس میں جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑی کرپشن کی ہے اور کرپشن کی درودات کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک گالف کلب میمبرشپ حاصل کی گئی اور اس کی جو رقم ہے وہ بنتی ہے تقریباً چھبیس سے چھتیس لاکھ کے قریب تو وہ رقم جو ہے وہ ایو بی آئی کے اکاؤنٹ سے ادا کی گئی ہے اور اس کا جو انکشاف ہے وہ موجودہ جو ایو بی آئی کے سیکٹری ہیں ان کی جانب سے کیا گیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو چھتیس لاکھ کی رقم ہے یہ کس قانون کے تحت جو ہے وہ ایو بی آئی چیئرمین نے خرچ کی ہے صرف اور صرف ایک گالف کلب میمبرشپ حاصل کرنے کے لئے اس کے حوالے سے خبر دی ہے راجہ نویز صاحب جو کہ ایپوا کے مرکزی صدر ہیں پنچاب میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایو بی آئی ایکٹ کا ابتدائیہ پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ قانونی سنتی کمرشل اور دیگل اداروں کے ملازمین کو بڑھاپے میں مفادات فرام کرنے کے لئے ایو بی آئی بنایا گیا تھا اس میں چیئرمین کی گالف کلب میمبرشپ کے لئے کوئی قانونی یا اخلاقی طور پر کوئی بھی گنجائش نہیں ہے تو اگر دیکھا جائے تو ایک بری خبر ہے یہ ایو بی آئی پینچنرز کے حوالے سے کہ ہمارے جو اساساجات ہیں ان پر اس طرح کے بددیانت لوگ جو ہے وہ تین سال تک عرصہ کے لئے جو ہے وہ رہے ہیں اور انہوں نے اور کون سے کارنامے کی ہیں وہ بھی آہستہ سامنے آ جائیں گے تو ہماری علمی نیوز اپ ڈیٹس کے پلیٹ فارم سے وزیراعظم پاکستان سے ایک ہی درخواست ہے کہ اس طرح کے جو بڑے ادارے پر کم از کم جو ہے وہ ایک دیانتدار شخص کی تائناتی کو یقینی بنایا جائے تو ناظرین یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ